دوستو آپ سب کا سواگت ایس بی آئی یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویکاس ملٹی کراپ رائٹ ایشو جو اپلائی ہو رہا ہے اس میں آپ سے پوچھے جا رہے ہیں بہت سارے سوال یہاں پہ آپ پوری لشٹ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سبھی کوششن جو ہیں بار بار پوچھے جا رہے ہیں سبھی شیئر ہولڈرز کی طرف سے جس میں یہاں پہ تھرٹین کوششن جو ہیں نکل کے آئیں سب کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو آپ ان تک دیکھیں سب سے پہلا جو یہاں پہ کوششن نکل کے آ رہا ہے who can apply for right issue یعنی کہ رائٹ ایشو کے لیے کون ہے جو apply کر سکتا ہے کون apply کر سکتا ہے تو اس کے آنسر یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور بھی سبھی کوششن ہیں جس میں آپ کے سبھی کوششن یہاں پہ involve ہیں اور سب سے پہلے کوششن کا آنسر یہ ہے دوستو یہاں پہ the existing shareholder and renounces can apply for right issue یعنی کہ 21 می جو تاریخ تھی اس سے پہلے جس نے یہاں پہ buy کیے ہوئے ہیں right issue کے shares وکاس ملٹی کاب کے وہ apply کر سکتے ہیں 27 تاریخ کے بعد 10 جون تک اور 7 میں یہاں پہ جو renounces ہوتے ہیں یعنی کہ جو ری شیئر آتے ہیں آپ کے اکونٹ میں یا پھر آپ ری شیئر بائے کرتے ہیں وہ والے جو shareholder ہوتے ہیں وہ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ right issue کے لیے اور یہاں پہ دوسرا کوششن ہے is right issue mandatory کیا right issue ضروری ہے یعنی کہ apply کرنا یہ ضروری ہے کہ نہیں تو اس کا انصر بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہے a right issue gives the right to the shareholder but doesn't put any obligation to buy the additional share it is not mandatory to buy the right offered a shareholder can either ignore their rights and let it lapse transfer to sell the right to other interested investor یعنی کہ جو right issue ہے اگر آپ اس کے لیے eligible ہیں تو اگر آپ اس کو buy نہ بھی کریں تو آپ کے جو shares ہیں پہلے سے آپ جو share buy کیوں ہیں جتنی بھی quantity میں ہیں ان پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا وہ lapse ہو جائیں گے مطلب آپ کو جو RE ملے ہیں advance میں یا آپ لے رہے ہیں وہ lapse ہو جائیں گے اور انہیں آپ اگر آپ RE buy کرتے ہیں بعد میں تو وہ RE آپ transfer بھی کر سکتے ہیں یعنی بیچ بھی سکتے ہیں انہیں کوئی اور buy کر لے گا تو اس کے بعد یہاں پہ third question ہے why are right issue offered right issue کیوں offered کیا جاتا ہے تو اس پہ click کر کے اس کا answer بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں right issue offered by the companies to rise additional capital یعنی company کی جو capital ہے اس کے اور زیادہ rise کرنے کے لیے یہ apply کیا جاتا ہے ایک company میں issue company کو یہ والی problem آ سکتی ہیں جس کے لیے company جو ہے right issue apply کرتی ہے تو وکاس ملٹی کاب کا بھی right issue ایسے ہی case میں apply یہاں پہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ سبھی point دیکھ لیتے ہیں کیا کیا point ہیں تو the company has been strapped in need funds company کو funds کی ضرورت ہوتی ہے for company takeovers mergers company کو mergers کے لیے بھی rise کرنے پڑتی ہے capital اور یا پھر company کچھ equipment یہاں پہ purchase کر رہی ہوتی ہے یا پھر repay کرنے ہوتے ہیں loans ان کے لیے یہاں پہ right issue apply کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو زیادہ question پوچھا جا رہا ہے وہ ہے what are the advantages of the right issue right issue کے کیا کیا advantages ہیں اگر اسے ہم apply کرتے ہیں یا جو بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں the right issue is the fastest and the most economical method of rising capital capital rise کرنے کا سب سے fastest method ہوتا ہے it gives provincial treatment existing share order by the offering additional shares of the company at discounted price than the current market price current market price سے آپ کو بہت سے اچھے discount میں ملتا ہے یہ اس کا share company کا جو front market price چل رہی ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا advantage رہتا ہے آپ کو premium میں share مل جاتے ہیں اور آپ اچھا profit لے سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں stock broker انڈیا کے نام سے ہمارا telegram چینل ہے بلکل free of cast ہم یہاں پہ provide کرتے ہیں آپ search کر کے جائن کر سکتے ہیں link بھی آپ description میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی personal queries question ہے آپ instagram page پہ ہمیں stock broker انڈیا کے نام سے follow کر کے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اور یہاں ہم نے apply کر کے بھی دکھایا ہے پہلے آپ کو یہاں پہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھ پہ رہے ہیں youtube پہ ہم نے اسے پہلے وکاس multi com right issue کیسے apply کر step by step on in 10 minute کی ویڈیو upload upload کر کے رکھی ہے جس سے یہاں پہ 9000 لوگ دیکھ چکے ہیں 6 دن پہلے upload کی تھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو link مل جائے گا description میں آئی button میں بھی آپ کو link دے دیں گے آپ اسے جا کے watch کر لیں آپ پتہ چل جائے آپ کیسے apply کر سکتے ہیں easily write issue تو question number 6 جو یہاں پہ نکل کے آرہ ہے جو آپ کے rights ہیں یعنی آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو یہاں پہ اس کا answer بھی دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے the right issue is an offer that needs to be accepted by the share یعنی اگر آپ apply نہ کریں گے تو آپ کو ایڈیشنل شیئر ہوں گے جو بھی premium چل رہا ہے جو بھی ratio میں شیئر مر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے آپ کے جو پہلے شیئر سین وہ ویسے ہی رہیں گے ان کو آپ trade کر سکتے ہیں long term کے لیے کریں یا پھر شار term کے لیے آپ انہیں trade کر سکتے آپ کو کوئی بھی effect یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد question number 7 ہے are right issue good for shareholder so is question answer جو ہے وہ here where advantage میں آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو extra additional benefit ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھ پا رہے ہیں the right issue shares can be bought or applied for based on the pro rata right entitlement credit to the eligible shareholder of the company as on record date تو آپ record date سے پہلے آپ نے apply کیا تو آپ انہیں buy کر سکتے ہیں اگر آپ نے record date سے پہلے buy نہیں کیوں ہوئے وکاس multi crop کے share اس کے بعد an interested investor not in possession of any right entitlement can also buy the right shares by purchasing the re entitlements from the stock market تو آپ re shares buy کر سکتے ہیں اور پھر right issue کے لیے apply کر سکتے ہیں جو re share market میں چل رہے ہوتے ہیں بھی انہیں buy کر کے رائٹ issue کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے وکاس multi crop کے share پہلے سے 21 تار پہلے سے share holder نہیں بنے ہوئے تو آپ re share buy buy کے right issue کے لیے apply کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ coach number nine can I sell right issue کہ right issue sell sell کر سکتے یعنی جو re shares ہوں گے ہمارے پاس انہیں ہم یہاں پہ پہلے اگر subscribe کرنے سے پہلے sell کر سکتے the shareholder not willing to subscribe to their right issue can sell their right in the open market آپ open market کے اندر انہیں as re shares sell کر سکتے اپنا جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے stock exchange کا جسے بھی آپ trading کرتے ہیں وہاں پہ re plate فارم کے through آپ sell کر سکتے ہیں open market کے اندر آپ sell کر دیں تو better رہے گا otherwise آپ apply نہیں کریں re shares کو لے کے تو پھر یہ خود یہاں سے نکل جائیں گے re شیر جو ہوں گے تو آپ انہیں sell کر دیں re plate فارم سے تو better رہے گا اس کے بعد یہاں پہ question number 10 can right issue be applied online تو اس کا پورا procedure ہے ویڈیو آپ مل جائے گی description میں link دے دیا اور i button میں بھی اس کا link ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے کیسے apply کرنا online اور ایس پا کے تھو آپ کیسے apply کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو question number 11 can right issue be oversubscribed کیا right issue oversubscribed ہو سکتے ہیں یعنی کہ جتنی quantity میں لوگ apply کر رہے ہیں اس سے زیادہ انہیں ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ مل نہیں رہی یعنی کہ oversubscribed ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ answer دیکھ سکتے ہیں the right issue can be oversubscribed when people apply for additional shares over and above their entitlements یعنی کہ بہت زیادہ quantity میں apply ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ کچھ ہی جو shareholders ہوں گے انہیں ہی reshairs مل پائیں گے otherwise باقیوں کو refund بھی مل جائے can right issue بھی sold اس کا answer مل چکا ہے اور سب سے important کوششن ہے یہاں پہ 13 کوششن what will happen to my reshairs if I do not apply for right issue تو اس کا answer ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ کوششن ہے کہ اگر آپ کا reshairs ہے آپ کے account میں یا آپ نے buy کیا ہے یا خود بہود reshairs جو آپ کے account میں آ چکے ہیں demat account میں کیا آپ یہاں پہ apply نہیں کرتے right issue کے لیے تو ان کے reshairs کے ساتھ کیا ہوگا تو the reshairs will get left if you do not apply for the right issue and your demat con created with these temporary share will get adapted once the allocation process is complete تو یہاں پہ جو reshairs ہیں اگر آپ apply کریں right issue کے لیے تو آپ مل جائیں گے مطلب آپ share holder بنے ہیں right issue کے لیے apply کر دیا ہے آپ کو right issue یہاں پہ مل جائے گا اگر reshairs why buy نہیں کرتے چاہے وہ آپ کے account میں automatic آئے ہیں تو یہ پورا process complete ہو جب apply process complete ہوگا وہ خود بہت یہاں سے gap ہو جائیں گے تو اگر آپ buy کی ہو ہیں r e shares تو پھر آپ apply کرنا ضروری ہے نہیں تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ share پہ آپ نے pay کیا ہے وہ والے آپ کے جو personal share ہوں گے وہ نہیں last ہوں گے بلکہ r e والے جو share ہوں گے وہ last ہو جائیں گے ان کے لئے جتنا بھی آپ نے pay کیا ہے تو اگر آپ نے r e share spike ہیں تو پھر آپ apply کرنا یہاں پہ ضروری ہے تو دوستو یہ تھے سب important question وکاس multi crop right issue کے related اور یہاں پہ آپ بتا دیتے ہیں کہ کب سے کب تک آپ apply کر سکتے ہیں تو may 27 سے لے کے June 10 تک آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لئے apply کی ویڈیو آپ کو description میں لنک مل جائے آئی button میں بھی ویڈیو کا لنک مل جائے گا وہاں سے دیکھ اور دوستو یہاں پہ جو r.e shares ہیں وہ 26 میری تک آپ انہیں buy کر سکتے ہیں یہاں پہ r.e shares اور ان کے credit ہونے کی date ہے 26 اور جو یہ r.e shares ہوں گے ان کا apply date last ہے 7 June تک اور باقیوں کا یہاں پہ 10 June تک ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں تک ویڈیو کو like ضرور کھر لیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا ٹیلی گرام نہیں جائن کیا سٹاک بروکر انڈیا کے نام سے ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے آپ سیچ کر کر سکتے ہیں لنک بھی مل جائے گا دسکرپشن میں وہاں سے بھی جائن کر سکتے ہیں ہر طرح کی شیئر مارکیٹ کی اپڈیٹ فری آف کاسٹ یہاں پہ ہم پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کوئی پرسنل کوئی 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 سٹاک بروکر انڈیا کے نام سے ہمیں اسٹاگرام پہ فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا گوڈ بائی